راجستان کے ذلے الور میں پہلو خان معبولین چنگ خطل معاملے میں عدالت کے فیصلے کے بعد وزیر علیہ اشق گہلوٹ نے سائی ٹی تشکیل دیتے ہوئے پندرہ دن میں ریپورٹ دینی کی ہدایت جاری کی ہے راجستان کے ذلے الور میں سرخیوں میں چھائے پہلو خان معبولین چنگ خطل معاملے میں عدالت کے فیصلے کے بعد سیاسع شروع ہو گئی ہے الور کے زلہ وسیشن عدالت کی جانب سے گزشتہ روز پہلو خان خاتل معاملے میں تمام ملزیمان کو بری کرنے کے بعد ریاستی حکومت حرکت میں آ چکی ہے اور وزیر آل آشو گہلوت نے خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دیتے ہوئے پندرہ دن میں انہیں ریپورٹ چاری کرنے کی ہدایت دی ہے یہ تفتیشی ٹیم پہلو خان خاتل معاملے میں دوبارہ جانچ کرے گی جس میں غفلت برتنے والے پولیس افسران کے بارے میں بھی تحقیخات کی جائے گی اس معاملے کے سلسلے میں بہوجن سماج پارٹی کی لیڈر مایہ وطی نے ریاستی حکومت پر غیر فعل ہونے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ کانگریس حکومت کی غفلت کی وجہ سے پہلو خان معاملینچنگ معاملے میں تمام چھ ملزمین عدالت سے بری ہوئے ہیں دوسری جانب بی ایس پی کے ممبر اسمبلی راج اندہ سنگھ گڑھا نے مایہ وطی کے بیان سے اختلاف جتایا ہے اور کہا ہے کہ مایہ وطی کو پورے معاملے کی مکمل معلومات نہیں ہے آدھی ادھوری معلومات کے بعد ہی وہ ٹوئیٹ کر رہی ہیں ازمان سلطان ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کی جانب سے اول تا دہم جماعت کے لیے کوچنگ کا آغاز ہوا ہے ڈپلوما اور انٹرمیڈیٹ کے تمام گروپس کے لیے بھی شام ساڑھے چار بجے تا ساڑھے آٹھ بجے کوچنگ فراہم کی جا رہی ہے ماہول فیس، ماہر تجربے کار اساتذہ، ہر ہفتہ امتحان، کمزور طلبہ پر خصوصی توجہ، مکمل انگریزی ماہول کے ساتھ ساتھ، بہترین کوچنگ کا انتظام، داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے ہمارا پتہ ہے روزی ہائی سکول شالی بندہ حیدرباد مزید تفصیلات کے لیے 6281 920577 یا 9963331074 پر ربط کریں